حضرت ابو سعید خدری تو فرمائے اللہ جو قسمہ ما نہ کھپائیں دوسر عرب بن جی آدھتا اساوڑ زندو میں بائے قسم کھرنے جی وہاں پہرن میں آدھتا عرب بن میں آدھتا اللہ 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 تھوڑی تھوڑی گافت نہیں ہے چھوڑا ہے تو انہاں ایرہ پیچھو اللہ اللہ جو قسمہ کو نہ کھپائیں دوسر سمہ بابا مریدت و جی تیسا سوایا مریدت کھپائیں دوسر انہوں حضرت ابو سعید قسم کھیں کون کھپائیں دوسر اگتے لیو باری کھپائیں جی فَذَكَرْتُ ذَلِقَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید فرمائے تو تب وہ یہ کہال ہے چے مومہو بن کری منظر کھیں صحیح اے رابی بلارو بن جی چے او مہد مکری کھپائیں دکھنے درہ من جی چی لاو اللہ اللہ جو قسم کون کھپائیں دوسر ابو سعید کھپائیں جی حبیب بن کھا فَقَالَ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنِّيَا حبیب بن فرمائے والتا ہے اے ابو سعید اِنَّم مانوں پانجی دنیا جے اے وزر پانجی آخرت وکڑی چھتی جنت وکڑی پانجی دنیا جے اے وزر پانجی آخرت وکڑی چھتی پڑتاں گال سمجھییا نا سمجھ مکہ امیداتا تھا انہ کورن کا سمن کا بچن داؤ کورن گال ان کا بچن داؤ دالہ کبھی سچی کو کو روسے دروسے کو پرچے تھا پرچے نفو آتا نفو آجے نقصان آتا نقصان کہانا سچی گا دی گا سمجھو تھا اے ماتوں کے سچ تو بدایا حقیقت تو بدایا سچ میں تواکنے گھاٹو لکھائی کورن میں گھڑی کھن جو فائدو ملندو گھڑی کھن جو فائدو ملندو پر نتیجو پورو نکرانگے سچ جا لائن میں گھڑی کھن نرسکے دکھی گال لگندی پر نتیجو سکھو نتیجو بھلو نکرانگے پوچھاتا چا ہوتا پنجو نالو سچن میں لکھائیں دو یا کورن میں سچی گا چا